شہزادی نیلم جن کی قید میں باچہ رہیم کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نیلم تھا نیلم ہر کام میں ماہر تھی جیسے کہ گھر سواری، تیغزنی، پانی میں بلی کی سیر افتار سے تیرہاں شکار میں بھی ماہر تھی شہزادی نیلم زیادہ تر تنہاں رہتی تھی کیونکہ شہزادی نیلم کا نہ تو کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن اور کوئی دوست بھی نہیں تھی شہزادی نیلم زیادہ تر شکار کے لیے جنگل میں جاتی تھی کبھی کبھی شکار کے لیے بہت دور نکل جاتی تھی آج بھی شہزادی نیلم شکار کی غرض سے جنگل گئی تھی لیکن آج صبح سے شام ہو گئی تھی شہزادی نیلم کو کوئی شکار نہ ملا اپنے گوڑے کو دریا کے کنارے کھڑا کرتی ہے اور خود بھی وہاں بیٹھ جاتی ہے شہزادی نیلم دریا کے ادھر ادھر کی جگہ کا جائزہ لے رہی تھی جگہ کافی خوبصورت نظر آ رہی تھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد شہزادی نیلم گھوڑے کو لغام سے پکڑ کر جنگل کی طرف چل پڑتی ہے شہزادی نیلم پیدل ہی چل رہی تھی جنگل میں شہزادی نیلم واپسی کے راستے پر چلتی آ رہی تھی چانک گھوڑا انچی آواز میں بولنے لگا شہزادی نیلم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی گھوڑا کیوں بول رہا ہے شہزادی نیلم کو لگا گھوڑا تکلیف میں ہے شہزادی نیلم کے گھوڑے کے پاؤں دیکھے پاؤں بھی ٹھیک تھے کوئی کانٹا نہیں چوبا تھا گھوڑا اپنے گلے اگ دونوں پاؤں اٹھا کر زور زور سے بولنے لگا شہزادی نیلم کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی گھوڑا اپنی لغام شہزادی کے ہاتھ سے چھڑا کر دونے لگا شہزادی نیلم گھوڑے کو روکنا چاہتی تھی مگر گھوڑا کافی آگے نکل گیا شہزادی نیلم گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آتی ہے شہزادی نیلم کافی آگے نکل آتی ہے شہزادی نیلم نے دیکھا گھوڑا ایک جگہ کھڑا کھاس کھا رہا تھا شہزادی نیلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پھر اپنے گھوڑے کے پاس آئی اب گھوڑا کافی پر سکرون تھا شہزادی نیلم گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے رات سے پہلے شہزادی نیلم اپنے محل پہنچ جاتی ہے ملکہ نے نیلم بیٹا کتنی بار کہا ہے جنگل شکار پر اکیلی مت جایا کرو ساتھ میں وزیر کو لے جایا کرو آج بھی کتنی دیر سے محل آئی ہو میرا دل ڈر رہا تھا کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو شہزادی نیلم اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی ساتھ ہی ساتھ مسکرا رہی تھی پھر بولی مجھے کچھ نہیں ہوگا آپ پرشان نہ ہوا کریں اپنے میں وہاں بادشا پہنچ جاتی ہے شہزادی نیلم بادشا کے پاس جاتی ہے